بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو مارخورٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد عصن اور آپ دیکھ رہا ہمارا یوٹیوب چینل مارخورٹ ٹی وی جیسا کہ اب سب ہی دوستوں نے دیکھا کہ عثمان غازی قلعہ فتح کر لیتے ہیں اور قبیلہ واپس آ جاتے ہیں تو ایک طرف عثمان غازی اور اس کے سپائی کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں جبکہ دوسری طرف نہ تو کائی سرداروں میں سے کوئی اس بات کے حق میں تھا اور نہ ہی دندار بے اور اب تو یہ ہے کہ دندار بے بھی خود سردار بننا چاہتے ہیں لیکن وہ سب ہی ایک بات جانتے ہیں کہ جب عثمان غازی ارتوغل غازی کو یہ بتائے گا کہ انہوں نے قلعہ فتح کر لیا ہے تو وہ بہت خوش ہوں گے اور عثمان غازی کو قبیلہ کا سردار بنا دیں گے لیکن حاضر ہاتون یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ عثمان قبیلہ کا سردار بنے تو اس لئے ارتوغل غازی کو زہر دے دے گی یہ زہر انہیں مارنے کے لئے نہیں ہوگا بلکہ اس زہر کے وجہ سے ارتوغل غازی کی طبیعت کافی خراب ہو جائے گی اور وہ عثمان سے نہیں مل سکیں گے اور دندار بے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور یاولک ارسلان کی پاور کے استعمال کرتے ہوئے خود سردار بننے کی کوشش کریں گے کیونکہ سارے سردار یاولک ارسلان کے مہتحت ہیں کیونکہ وہ سرداروں کے سردار ہیں تو جیسا کہ آپ نے ٹریلر میں دیکھا کہ تارگون خاتون اور عثمان ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ دکھائی دے رہے ہیں اور بالا حتون بھی تارگون سے کہتی ہے کہ اب وقت آگے کہ میں آپ کو عثمان کی عداد کے بارے میں آگاہ کر دوں لیکن یہ سکیہ ہوتا ہے کہ آئے گل اور تارگون کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو جب تارگون خاتون کو پتہ چلتا ہے کہ عثمان نے قلعہ فتح کر لیا تو وہ بھاگتی ہوئے عثمان کے پاس جاتی ہے لیکن اسے اس کا باپ وہاں نہیں ملتا تو وہ قبیلہ واپس آ جاتی ہے کیونکہ اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نکولا اس کے باپ کو اپنے ساتھ انہ گول لے گئے کیونکہ نکولا کو پتہ تھا کہ عثمان کے لئے فتح کر لے گا تو اسی معلومات کے لئے قبیلہ سے باہر جاتی ہے اور آئے گل بھی اسی کا پیچھا کرتی ہے لیکن یہ بات جب بالا کو پتہ چلتی ہے تو بالا بھی ان کے پیچھے جاتی ہے لیکن جب وہ آئے گل اس کا پیچھا کرتی ہے تو وہاں ایک تیر آکے لگتے ہیں تو اسی بات پر دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے گی تارگون آئے گل کے ساتھ لڑائی میں آئے گل کو چکمہ دے کر بھاگنے کوشش کرے گی لیکن آگے سے بالا آجے گی اسے پکڑ لے گی اور اسے عثمان کے پاس لے جائے گی لیکن عثمان اب بھی تارگون کو مارے گا نہیں بلکہ تارگون کے ذریعے نکولا کے ساتھ ایک چال کے لگا اسمان تارگون سے کہے گا کہ وہ ابھی بھی نکولا کو یقین دلائے کہ اسمان کو ابھی بھی اس پر شک نہیں ہوا اور وہ نکولا کو یہ نے یقین دلائے کہ وہ ابھی بھی نکولا کے ساتھ ہے اور اسی طرح اسمان یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ وہ نکولا کا اگلا پلین کیا ہے اور واقع کیا کرنے جا رہا ہے جیسے ہی گہاتو کو پتہ چلے گا کہ عثمان نے قلعہ فتح کر لیا تو عثمان سے بدلہ لینے کے لئے قبیلہ پر حملہ کے رادے سے آئے گا لیکن اس سے یہاں آ کر پتہ چلے گا کہ دندار بے قبیلہ کے نئے سردار منتخب ہو چکے ہیں تو دندار بے گہاتو کے ہاتھ پر عبیت کر دیں گے اور گہاتو کو یقین دی لیں گے کہ عثمان کے خلاف اس لڑائے میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور اس طرح سے دندار بے عثمان کے خلاف ایک مرتبہ پھر سے کھلا 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 بغاوت کا اعلان کر دیں گے